السلام علیکم ویورس ویورس آج انیس اگس دو ہزار تئیس بروزفتہ یہ کراچی فیشریز کی صبح کی مارکیٹ ہے ویورس مارکیٹ کے اندر مال کچھ عرد تک بڑھ گیا ہے لیکن بی گریڈ اور سی گریڈ کی کنڈیشن کا مال بھی وافر مقدار میں موجود ہے جس کے ریڈ کچھ نیچے کی طرف ہیں لیکن جو بلکل فریش اور زندہ کنڈیشن کا مال ہے تو اس کے ریڈ بدستور ابھی بھی اوپر ہی کی طرف ہیں آج جو مارکیٹ کے اندر مچھلیوں کے قیمتیں تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھئے گا پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ویورس یہ دھانگری فیش ہے یہ بھی ٹپ گریڈڈ مچھلیوں میں شمار ہوتی ہے بہترین مچھلی ہے یہ وائٹ گوشت ہوتا ہے ایک ہی کانٹہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے یہ بلکل زندہ کنڈیشن کا نہیں لیکن اچھی کنڈیشن کا یہ مال تھا بارہ سو روپے فی کلو کے حساب سے دھانگری فیش اس کے لائے برس یہ راوز فیش ہے یا انڈین سیلمن فیش یہ بھی ایوریج کالٹی کا مال ہے بلکل فرش کنڈیشن کا یا زندہ کنڈیشن کا مال نہیں ہے لیکن بہتر کنڈیشن کا یہ مال تھا ہزار پی فی کلو کے حساب سے راوز فیش اس کے لائے برس یہ بھانگڑا فیش ہے بھانگڑا فش کا ریڈ بھی اس کی فریشنس اور سائز کے حساب سے تھا جو ایک سو سی دو سو روپے سے لے کے تین سو ساڑھے تین سو روپے فی کلو تک بھی دستیاب تھا جو بالکل فریش اور زندہ کنڈیشن کا اور اچھی سائز کا جو مال تھا وہ ساڑھے تین سو روپے فی کلو تک اور باقی جتنا ڈاؤن گریڈ تھا تو ریڈ اس کا نیچے کی طرف تھا اس کے لئے ورس یہ دگی فش ہے یہ بھی یہ بہترین مچلی ہے اس کا جو بڑا سائز ہے اس میں کانٹوں کے مقدار منیمائز ہو جاتی ہے چھوٹے سائز میں تھوڑا بوس کانٹا موجود ہوتا ہے یہ بھی یہ گزائیت والی بہترین اور سیزنل اس وقت بہت ہی فریش کنڈیشن کا مال آ رہا ہے اس کا ریڈ بھی اس کے سائز کے حساب سے ہے جو چھوٹا دانہ تھا کلو میں تین سو چار دانے کی ایوریت تک کا جو مال تھا وہ تین سو بیس روپے فی کلو کے حساب سے اور کلو میں دو سے تین کے درمیان کا جو سائز کا مال تھا وہ ساڑھے تین سو روپے فی کلو کے حساب سے اور اس سے جو بڑا سائز تھا وہ ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے فی کلو تک فروقت ہو رہا تھا اس کے علاوہ ورس یہ لیڈی فش ہے یہ بھی ایوریج کالٹی کا مال تھا بلکل فریش نہیں تھا اور چھوٹا سائز تھا ہزار پہ فی کلو کے حساب سے اس کے علاوہ یہ بلو کریب ہے بڑے سائز کا یہ مال تھا لیکن بی گریٹ کنڈیشن کا یہ مال تھا چھ سو رپے فی کلو کے حساب سے اس کے علاوہ یہ ٹکیری کریب تھے یہ بھی بی گریٹ کنڈیشن کا فل فریش مال نہیں تھا اور چھوٹے سائز کا یہ مال تھا تین سو رپے فی کلو کے حساب سے یہ ٹائگر کریب تھے یہ کچھ بہتر کنڈیشن کا یہ مال تھا چار سو رپے فی کلو کے حساب سے اس کے علاوہ لوگسٹر بھی آنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں یہ کچھ کمپنی کے لیے پرچیز کیا وہ مال تھا اس کا ریٹ ابھی ڈیفائن نہیں تھا یہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے مارکٹ کے اندر لوبسٹر بھی اس کے لیویر سی ہے کپردان فشتے بہت ہی چھوٹا سائز تھا کلو میں تقریباً آٹھ دانے کے قریب تک کے سائز کا یہ مال تھا دو سو سی رپی فی کلو کے حساب سے کپردان فش اس کے لیویر سی ہے سارم فشتے یا کوئن فشتے بڑے سائز کے یہ دانے اس کے بھی بوللس وغیرہ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ویسٹیج کی شرح اس میں کچھ کم ہوتی ہے گوشت میں سوڑا سفیقہ پن اور روخہ پن موجود ہوتا ہے یہ چھ سو رپی فی کلو کے حساب سے سارم فش یا کوئن فش اس کے لیویر سا جنگوں کے ریٹ میں بھی کافی حد تک بہتری آئیے مارکٹ کے اندر آئیے تقریباً میڈیوم سائز کا جنگا تھا تیرہ سو رپی فی کلو کے حساب سے دے رہے تھے جس امیدے کے چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اسکرین پہ میرا ویٹس اپ نمبر شو ہو رہا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں